وہ ملک جہاں دلونوں کی منڈی لگتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں شادی کے لیے لڑکیاں بازار میں فروخت ہوتی ہیں حیران ہوئے نا آج ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں لڑکیوں کی بازار میں شادی کے لیے بولی لگائی جاتی ہے یہی نہیں اس لڑکی کے والدین اسے بزاتے خود اسے بازار میں لے کر جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے خبر یہ ہے کہ اس ملک میں دلہنوں کی منڈی لگائی جاتی ہے اہم بات یہ ہے کہ اس بازار میں دلہن کے بہت سے خریدار ہوتے ہیں جو اس کو خریدنے کے لیے بولی لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے ماں باب اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اس سے دیتے ہیں یہاں سال میں چار بار دلہنوں کا بازار سجا جاتا ہے یہاں آنے والا دلہ اپنی پسند کی دلہن خرید سکتا ہے اور اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس بازار میں لائی جانے والی لڑکیاں زیادہ تر نابالک ہوتے ہیں اور ان لڑکیوں کی عمر صرف تیرہ سے سترہ سال کے درمیان ہوتی ہے دلہنوں کا بازار قرید زہی برادری لگاتی ہے اور اسی معاشرے سے تعلق رکھنے والے افراد دلہنیں خریدتے ہیں کوئی باہر کا آدمی یہاں دلہن خریدنے نہیں آ سکتا ایک ریپورٹ کے مطابق اس کمیونٹی میں تقریباً اٹھارہ ہزار لوگ ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کمیونٹی کی لڑکیوں کو بھی اس روایت پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتی ہیں معلومات کے مطابق اس برادری کے لوگ اپنی بیٹیوں کی تعلیم جلد چھڑا دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو لڑکی دلہن کے بازار میں آئے اسے گھر کے کام کرنے چاہیے اور اس کی عمر کم ہونی چاہیے جب لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو سودے کی رقم تیہ کی جاتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس بازار میں لڑکیوں کی ڈیل تین سو سے چار سو ڈالر تک ہوتی ہے دلہنوں کے بازار تک پہنچنے کے لیے یہ لڑکیاں کئی دن پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتی ہیں زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے خوبصورت نظر آنا بہت ضروری ہے اس کے لیے وہ اچھے کپڑے اور میک اپ کے ساتھ مارکٹ میں آتی ہیں بازار میں لڑکی کو پسند کرنے کے بعد لڑکا اسے اپنی بیوی مان لیتا ہے اور اس کے بعد والدین کو اسے شادی کے لیے رازی کرنا ہوتا ہے لڑکے اور لڑکی کے درمیان خاندان اور آمدنی پر بحث بھی ہوتی ہے پھر خاندان شادی کی رقم تیہ کرتا ہے اور رشتہ تیہ پاتا ہے اس انوکی خبر کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر ہم آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو سے سب سے پہلے اور جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے اپنے ہوسٹ کو دیتے ازازت till then take care in Allah حافظ